موسیقی 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 اللہ علیکم دوستو میں ہوں حامد چہدری آج میرے ساتھ میرے دوست وسیم ناصر بھی موجود ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے نیزہ بازی کے حوالے سے جو ملتان میں ہو رہا ہے موسیقی تھوڑی سی تفصیلات بجائے گا پھر ہم اپنے ناظرین کو گھوڑے بھی دکھائیں گے اور نیزہ بازی بھی دکھائیں گے یہ کس طرح کا نیزہ بازی سے ہاں سٹارڈ ہوئی ہے ملتان میں کتنے ایونٹ ہو چکے ہیں اور کس طرح کا یہ ایونٹ ہے کتنے گھوڑ سوار اس میں شریک ہو رہے ہیں یہ جو ہے وہ تیسرا آل پاکستان جو ہے وہ نیزہ بازی کا مقابلہ ہے ملتان میں اس سے پہلے ملتان کے جو مضافات ہیں ان کے ان علاقوں میں کبیر والا میں خانے وال میں اور یہاں مقابلے ہوگر تھے لیکن ملتان میں نہیں ہوتے تھے لیکن گزشتہ جو تین سال سے ہے وہ ملتان میں یہ میلہ سجایا جا رہا ہے اور اس بار بھی جو ہے وہ سو سے زائد تقریباً ڈیٹھ سو جو ہے وہ گھوڑ سوار یہاں پر موجود ہے اور نیزہ بازی کے اور مقابلے ہوں کے جن میں بڑے بڑے جو کلب ہیں پاکستان میں نیزہ بازی کے حوالے سے جو میاں چننو سے آئے ہوئے ہیں خانے وال سے آئے ہوئے ہیں راول پنڈی سے آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایپٹ آباد کے علاقوں سے بھی جو ہیں وہ آئے ہوئے پاکستان کی ہر جگہ سے جو ہیں وہ بڑے بڑے کلب ہیں اور یہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا نیزہ بازی کا مقابلہ ہے اور اس مقابلے میں جو جیتا ہے اور اسے پھر این آباد بھی بڑے ملتے ہیں آئیے دوستو ہم آپ کو اس گھوڑے بھی دکھاتے ہیں یہاں جو لوگوں کی ڈریسنگ ہوتی ہے نیزہ بازی یہ اصل شوک ہے کیا کتنا مہنگا شوک ہے اور لوگ کس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں اس میں ڈریسنگ کیا ہونی چاہیے کیا کا لوازمات ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ چلیں آجیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی جو رائیڈنگ کلبز ہیں جو اس نیزہ بازی میں مقابلے کے لیے آئے ہیں وہ پہلے تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کو تیار کیا اس کے بعد جتنے بھی رائیڈنگ کلبز ہیں ان کی اپنے اپنے یونیفارمز ہیں اپنی اپنی ڈریسنگ ہیں ہر جو کلب ہے اس نے اپنے مختلف کلرز کے ڈریسنگ بنائی ہوئی ہیں کلرز کے یونیفارم ہیں جس کے بعد جو ہے وہ گھوڑ سواری کے لیے بیٹھتے ہیں جیسے ہی ساری ٹیمیں جو ہیں سارے کلبز جو ہیں یہاں پہنچ گئی نیزہ بازی کے مقابلے کے لیے تو انہوں نے پہلے جو ہے پریکٹس کی تھوڑا بہت اپنے گھوڑوں کو جو ہے وام اپ کیا جس کے بعد جو ہے یہ نیزہ بازی کے مقابلے شروع ہونے تھے جیسے ہی یہ سارے جتنے بھی کلبز تھے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو وام اپ کر لیا اس کے بعد جو ہے لائن اپ ہوئے تمام گھوڑے جتنے بھی کلبز تھے ان کی جانب سے جو ہے گھوڑوں کو لائن اپ کیا گیا یا ایک لائن میں تمام جتنے بھی کلپس تھے ان کے گھوڑے جو ہیں وہاں موجود تھے تقریباً سو سے زائد گھوڑے ہیں اور گھڑ سوار جو تھے اس مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں اور اس نیزہ بازی میں مقابلے کے لیے ملک بھر سے جو ہے مختلف کلپس جو ہیں تقریباً پندرہ کے قریب یہ کلپس تھیں اور چوبیس ٹیمیں تھیں جو اس نیزہ بازی کے مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گھڑ سوار آئے اور انہوں نے جو ہے ٹینٹ پیکنگ کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے اس طرح کے جو مقابلے تھے یہ کافی دیر جاری رہے تقریباً دو گھنٹے کے یہ مقابلے تھے جس میں ہزاروں کی تداد میں شائکیت جو ہے وہ موجود تھے کیونکہ یہ جو آپ کو نیزہ بازی کا کھیل ہے یہ مہنکا شوک ہے کم ہوتا ہے تو جیسے ہی یہ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو نیزہ بازی کا مقابلے ہو رہے ہیں تو لوگوں کی بڑی تداد جو ہے نیزہ بازی دیکھنے کے لیے پہنچتی ہے یہ پہلے تو بہت زیادہ کھیل ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ کم ہو گیا تھا اب دوبارہ سے جو ہے نیزہ بازی کے مقابلے شروع ہو چکے ہیں ملتان میں بھی تیسرے سال جو ہے یہ نیزہ بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں ہر سال جو ہے جو گھڑ سوار ہیں جو رائیڈنگ کلبز ہیں ان کی تداد جو ہے مسلسل بڑھتی جاری ہے جیسے جیسے لوگوں کو پتہ پتہ چلتا جا رہا ہے لوگ جو ہیں اس مقابلے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اپنے کلبز کے ساتھ جو ہیں اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں تاکہ وہ لطف اندوث ہو سکیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں سابزادہ سلطان کی بھی رائیڈنگ کلب ہے وہ بھی نیزہ بازی میں حصہ لیتے ہیں اور مقابلے جیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے جو صاحبزادے ہیں علی موسیٰ گلانی ان کا بھی ایک گوسل آزم رائیڈنگ کلب ہے وہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں اس طرح کافی زیادہ کلبز جو ہیں وہ اس میں حصہ لینے لگ گئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے یہ گھوڑے آتے ہیں اور یہ جو ان کا ایک نشانہ ہوتا ہے ان کو لکڑی کو اٹھانا ہوتا ہے یہ ان کا نیزہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کتنے گھوڑ سوار ایک ٹیم سے کامیاب ہوتے ہیں کتنی دفعہ جو نیزہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک لکڑی دبائی جاتی ہے زمین کے اندر اور یہ تقریباً دو سو میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے گھوڑے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ جو لکڑی دبائی گئی ہے اس کو پہلی اٹمٹ میں ہی حاصل کر لیں اس میں تقریباً ہر ٹیم کا ممبر تین دفعہ جو ہے وہ ٹرائی کرتا ہے لکڑی اٹھانے کے لیے اور کئی رائیڈرز ایسے بھی ہیں ماہر رائیڈرز ہیں جو تینوں دفعہ جو ہے اس میں کامیاب ہوتے ہیں ناظرین یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سابق ایمینے علی موسا گلانی ہیں جو سابق وزیراعظم یوسر رضا گلانی کے صاحبزادے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنا ایک کلب بنا رکھا ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے انہوں نے نیزہ بازی میں حصہ لیا یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے جو ہے گھوڑے آتے ہیں اور مقابلہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں کئی لوگوں کو ہے جو غصہ بھی آتا ہے جب ان کے گھوڑے جو ہے تھوڑے سے ڈائی ورڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک نشان دیا جاتا ہے جھنڈا لہرا کر بتا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ جو ہے اٹھانا ہے لکڑی کا تو اکثر جو ہے گھوڑے سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے ڈائی ورڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ اپنا نشانے پر جو لکڑی دبائی جاتی ہے اس کو نہیں اٹھا سکتے تو جو رائیڈر ہوتا ہے اسے غصہ آتا ہے کہ میرا گھوڑا جو ہے اتنا صدھارا ہوا گھوڑا ہے وہ کیوں ادھر ادھر ہو گیا تو اس طرح کے مناظر بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے لیکن جو ہے یہ جس طرح نیزہ بازی کا مقابلہ ہوا ملتان میں اسے گھوڑ سوار جو ہے بڑے اچھے انداز میں لے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مقابلے ہونے چاہیے حکومت بھی سرپرستی کرے اور یہ جو مقابلے ہیں یہ پاکستان لیول کے بعد جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کی ٹیم ہونی چاہیے جو اس طرح کے نیزہ بازی کے مقابلوں میں حصہ لے کیونکہ پاکستان میں سپورٹس کے جو رجحان ہے وہ بہت کم ہو گیا تھا لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ رجحان اب بڑھ رہا ہے جو رائیڈرز ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ یہ کھیل مہنگا ضرور ہے لیکن جو ہے حکومت اگر سپورٹ کرے گی تو دوسرے لوگ بھی جن کو تھوڑے بہت شوک تھا وہ مزید اس کی طرف آئیں گے اور گھوڑ کیونکہ آپ اگر گھوڑے کی بات کریں تو گھوڑا بھی کافی مہنگا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نیزہ بازی جو یہ شوک ہوتا ہے ابھی ہماری جو نیزہ بازی کی انتظامیہ تھی اس مقابلے کی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ جو لکڑی اٹھانے کے لیے گھوڑا بھاگتا ہوا آتا ہے تو نیزے سے جو لکڑی اٹھاتا ہے تو یہ لکڑیاں جو ہیں اس طورنمنٹ کے لیے تقریباً بیس ہزار روپے کی لکڑیاں لائی گئی ہیں تو یہ مقابلے مہنگے تو ہیں لیکن ہونے چاہیے آپ شائقین کی بڑی تعداد دیکھ سکتے ہیں لوگ پہنچے اور انہوں نے یہاں آ کر یہ مقابلے دیکھیں ہمارے ساتھ علی موسیٰ گلانی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں نیزہ بازی جو پیٹ ٹگنگ جو کیم ہے یہ کتنی مہنگی ہے اور یہ کس طرح کا شوک ہے اس کو حکومت سپورٹ کرتی ہے یا نہیں علی موسیٰ صاحب کیا کہیں گے اس شوک کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو بی زیو یونیورسٹی کا اور کسان میلہ جو دنیا ٹی وی نے کروایا ہے پچھلے سال بھی ہوا تھا ہم نے پارٹی سپیٹ کیا تھا اس کے اندر بلکہ اس وقت ہم انتظامیہ میں تھے گراؤنڈ وغیرہ بھی ٹھیک کروایا لوگوں کو طریقہ کار بھی بتایا کہ کیسے نیزہ بازی کیونکہ ملتان کے اندر لوگوں کو زیادہ ڈانس گھوڑے کا شوک ہے نیزہ بازی یہ سینٹر پنجاب اور جھنگ والی بیلٹ جو ہے یہ راوی بیلٹ کے اوپر زیادہ تر کھیلی جاتی ہے پکھر ہو گیا میاں والی ہو گیا اس سائیڈ پر تو ملتان میں دوسرے سال سے وی زیو میں ون ڈے پروگرام ہوا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر شوک بھی پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر شوک ہو یہاں پر اور یہ ٹینٹ پیکنگیں ایک ہماری ثقافت ہے گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتی بلکہ میری ڈی سی صاحب سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں میری بات بھی ہوئی ہے ان سے تو ہماری کوشش ہے کہ جشن بہارہ ہم ملتان میں کروائیں اور جیسے ہر زلے میں ہوتا ہے ٹوبا، فیصل آباد فیصل آباد تو یونیورسٹی کے اندر بہت بڑا ایونٹ ہے ابھی میں لہور رینجرز ہیڈکورٹر میں بھی کھیل کر آیا ہوں کل وہاں پر فائنل ختم ہوا ہے تو ہمیں ملتان میں یہ کرنا چاہیے ملتان ایک ہمارا ساؤتھ پنجاب کا حب ہے سینٹر ہے ساؤتھ پنجاب کا کیپٹل ہے ساؤتھ پنجاب کا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم کوششیں کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر بلکہ ہم کئی اور بھاگنے جائیں تو ہمیں یہ تانہ دیتے ہیں کہ ملتان میں آپ نے ترقی کرا دی ہے تو آپ نیزہ بادی ملتان میں کروائیں تو انشاءاللہ ہم ملتان والوں کے لیے ایک ایونٹ میں پلان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا شعور دے سکیں اور لوگوں کو دیکھیں آج سنڈے ہے یونیورسٹی میں چھٹی ہے لوگ دور دراز سے آئیوں میں ہیں یہ بیسیکلی دیہاتی لوگوں کا شوق ہے یہ رورل لوگوں کا شوق ہے اور شہر کے لوگوں کا بھی شوق ہے دیکھیں وہ ایک کلر فول ایونٹ بن جاتا ہے ڈیفرنٹ کلپز آتے ہیں ان کا یونیفارم ہوتا ہے خوبصورت گھوڑے ہوتے ہیں اور یہ ایک سنت ہے گھوڑا سواری لوگ دیکھیں اس میں شوق پیدا کریں اور ہم اس کی فروغ کے لیے ثقافت کی فروغ کے لیے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کتنے کامیاب ہوگئے آپ دو سال سے ہی محنت کر رہے ہیں کتنے کلپ آ چکے ہیں دیکھیں ابھی تک تو اس دفعہ تو کافی بہتر ہوا ہے انہوں نے کافی بے خیال ہے پچیس ٹیمیں آئی ہیں پندرہ ایک کلپ تو ہوں گے یہاں پر پر یہ کیونکہ کسان ملا کے ساتھ ساتھ ہے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی سپانسر ہمیں مل جائیں تاکہ ہم اس کو ایک اچھے لیول پر کرا سکے گھوڑ سوار موجود ہیں جو کہ یہ نیزہ بازی کا شوق رکھتے ہیں اور نیزہ بازی مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر آپ کا نام کیا ہے سید کاشب حسین کیا آپ کے کلپ کا نام کیا ہے حال حسین ریڈنگ کلپ اچھا یہ بتائیے گا یہ گھوڑ سواری جو نیزہ بازی ہے یہ کتنا مہنگا شوق ہے اور کوئی کس طرح آپ لوگ تیار کرتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے گھوڑے کو تیار کرنے میں تقریباً ایک گھوڑے کو تیار کرنے میں دو ماہ لگ جاتے ہیں تین ماہ لگ جاتے ہیں تقریباً اگر وہ بھی گھوڑا تھوڑا سا بڑا ہو ایسے تو چھوٹے گھوڑے جو پالتے ہیں وہ تو سال دو سال بعد پھر اس کو ہم تیار کرتے ہیں کوئی خاص قسم ہوتی ہے گھوڑوں کی نسل ہوتی ہے یہ دیسی گھوڑے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ دیسی گھوڑے ہوتے ہیں جو نیزہ بازی کے لیے تیار ہوتے ہیں یا مکس بلیٹی ہوتے ہیں وہ بھی لگ جاتے ہیں یہ شوق کیسا ہے شوق بہت اچھا ہے مہنگا کافی ہے اس پر بڑی محنت ہے بڑا خرچات ہے اس پر اور ہمارے ساتھ اگر گورنمنٹ تعاون کرے تو ہم اس کو اور زیادہ کریں گے پاکستان میں کس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں نیزہ بازی کے تھوڑے مقابلے ہوتے ہیں زیادہ مقابلے زیادہ ہیں اچھے مقابلے ہیں لیکن حکومت کی سپورٹ نہیں ہے حکومت کی سپورٹ خاص نہیں ہے تو کیا کہیں گے حکومت کو کیا پیغام دیں گے حکومت کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمارے ساتھ وہ تعاون کریں یہ بھی اچھا شوق ہے جیسے کرکٹ ہے اس طرح یہ نیزہ بازی کے حوالے سے یہ بڑا خافی مہنگر فوق ہے ہم تو خود ان کے جو اخراجات ہیں وہ کرتے ہیں بہت شکریہ